اسلام علیکم دیکھو تبخیر جو ہے نا ایسا بینر کو عامی مسئلہ ہے تبخیر کہ پوری دنیا سے پریشان ہے میدے کی بیماریوں کے مطلب میں یہ بہت اہم چیز ہے تبخیر یعنی بار بار خمیر پیدا ہونا جس طرح آپ ایک مطلب دہی والا ایک برتن ہے دہی اچھی طرح صاف کر کے دوبارہ دودھ ڈالیں تو پھر دوبارہ وہ دہی بن جائے گا بغیر اس میں کوئی ایسی ترشی بنائے کیونکہ تبخیر کا یہ ہے کہ میدے سے تبخیر ختم ہوگی تو جو خسانے خون بنے گا نا تو فیدہ ہوگا تو تبخیر کے موضوع پر بہت سے ساتھیوں نے بولا ہے کہ تبخیر کے موضوع پر ابھی آپ بتائیں تو دیکھیں اس میں تین تحریکوں میں یہ ہو سکتی ہے تبخیر پہلی اصابی ازلاتی تر سرد اس کی کیسے پہچان ہوگی کیا دوائی چلے دوسری گرمی خشکی گرمی اور خشکی کی تبخیر تبخیر کیسے ہوگی کونسی دوائی چلے گی تیسری تحریک ہے خشکی اور سردی تضابی تحریک اس میں کیسے تبخیر ہوگی کیا علامت ہوگی کیا آلاج ہوگا یہ بتائیں گے نحید مقصر ہم بتائیں گے آپ کا انشاءاللہ دیکھو تر سرد اصابی ازلاتی ایک نمبر یعنی چھے تحریکیں ہیں تحریک نمبر ایک کی تبخیر اس میں ہوا کا ایک گولہ بن جاتا ہے جو پورے جسم میں پیٹ میں گھونتا رہتا ہے تو اس سے یعنی مسئلہ بنتا ہے گڑ گڑ ہوتی رہتی ہے گبرہات ہوتی ہے یاد داشت کمزور ہوتی ہے خوف اور وہم کا شکار ہونا تو اس میں جو ہماری دوائی بنے گی وہ ہے حب سابر حب سابر کیا ہے تمہا لے لیں بیس گرام تمہا لے لیں بیس گرام سرخ رائی لے لیں اور بیس گرام گندک عاملہ سار لے لیں یہ تینوں چیزیں بری کر کے پانچ سو ملی گرام والے کیا شروع بھریں صبح دپہر شام استعمال کریں تو اسابی تبخیر جو ہے یہ یعنی بالکل دوڑ جائے گی اس میں جو خوراک نمبر ہے وہ دو خوراک نمبر یعنی خشک سرد خشک گرم اور گرم خشک یہ تین خوراکیں خوراک نمبر دو تین اور چار پر آپ عمر کریں گے خوراکی پر کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک دن میں بالکل نظر آ جائے گا پڑھ کے ہم سرائیں گے آپ کو انشاءاللہ وہاں سے لے لیں خوراک تو اس میں خوراک نمبر دو تین چار استعمال کے دوسری تبخیر جو ہے گرمی اور خشکی کی تبخیر اس میں کیا ہوتا ہے سبابس کا غصہ ہوتا ہے اس میں خشکی اور گرمی خشکی کا سبابس کا ہوتا ہے اس وجہ کی یہ ہوتی ہے اس میں غصہ بہت آتا ہے ذکاوت حص ہوتی ہے سفرا کی زیادتی ہوتی ہے ہاتھ پوں کی جرن ہوتی ہے گبرہت ہوتی ہے گرمی کا احساس ہوتا ہے بندہ کہتا ہے پنکھا چلاو جی بہت زیادہ گرمی ہے مجھے گرمی بہت لگتی ہے تو دراصل یہ گرمی ہوتی ہے اس میں نسخہ بہت آسان ہے سجی کھار ہوتی ہے سجی کھار سجی کھار لے لیں بیس کرام سہاگہ بریان کھل کیا ہوا سفید سو آگہ بیس گرام بڑی علیچی علیچی کران چالی گرام چینی پچی گرام میٹھا سوڈا چینی چائے میں ڈالنے والی چینی میٹھا سوڈا دس گرام خوراک اس کی ایک ہلکی چھوٹا چمچ چائے والا چار دفعہ دن میں صبح دپہر صبح بھی دپہر بھی اثر کو بھی رات کو بھی اس طرح چار اسے کر کے دن میں اس کو دیں اس میں خوراک نمبر پانچ چھے اور ایک دیں اللہ پاکستانی کر گا تیسری جو تبخیر ہے یہ ہے خوشکی اور سردی کی اس میں کیا کیا ہوتا ہے کہ نیند کم ہو جاتی ہے خوشکی سردی ریا جو ہے جس میں ہوا جو ہے رک جاتی ہے رنگ کالا ہو جاتا ہے ہوا خارج نہیں ہوتی بندہ باتیں بہت کرتا ہے قبض شدیر ہوتی ہے الاد چار مسحل سے ہوگا چار مسحل کیا ہے اجوین بیس کرام تیز پتہ بیس گرام سرخ رائی بیس گرام گندہ کاملہ سار سٹھ گرام اور جمال گوٹا دس گرام اس طرح بنا کر چنے برابر گولی بنا کر یا پانچ سو ملی ورہ کیپسول بھر لیں تو یہ صبح دپہر شام ایک ہے کیپسول کھائیں میٹھے دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ اس سے جو ہے یہ کفیت تیزی سے ختم ہو جائے گی اور پانچ حازم بھی اس میں دیں پانچ حازم کیا ہے سونڈ نشادر کالی مرچ مغا پپلا مول ہر چیز دس گرام پودینہ بیس گرام گندہ کاملہ سار چالی گرام تو اس میں اپنا سونف چالی گرام ریون خطائی چالی گرام مٹھا سوڑا چالیس گرام اور چینی اسی گرام یہ بری کر کے آدھی آدھی چمچی کھانے سے پہلے لے لیں اور وہ چار ملیجن جو ہے چار مسرب طایا وہ کھانے کے بعد لے لیں انشاءاللہ یہ تین دفعہ دونوں چیزیں آدھی چمچی پانچ حازم کی اس میں خوراک نمبر پانچ چھے اور ایک استعمار کریں اللہ پاک سانی کرے گا انشاءاللہ یہ خشکی سردی ہوتی ہے تضابیت خوراک نمبر دو اور تین سخت منعج میں اللہ پاک سانی کرے گا اللہ پاک خیر کرے اللہ سانی کرے حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرمائے ساری انسانیت کی خیر اور اس کو سب قرائی بھی کریں تھوڑا آگے بھی سینڈ کریں اللہ پاک سانی کرے اللہ خیر کرے تاکہ بعد ہماری آگے تک پہنچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ